تو ویلکم مائے تو چینل گائز دو سو پچاس کلومیٹر ہارڈ چیلنج کے تیسرے دن میں آپ کا سواگت ہے صوبے کی چار بجرے بھائی آج تھوڑا لکھلنے میں لیٹ ہوئے کیونکہ سام کو زیادہ چل گئے تھے دس گیارہ بجرے تک چلے ہی کرے کیونکہ صوبے چلنا پڑتا ہے سام کو ہی چل لیے گاؤں باہر ہو گئے تو ککسی کے تو ابھی نکل رہے ہیں بھائی چار بجرے چلیے سرو کرتے ہیں یہاں پہ ماتا جی کی مرتیوں کا کام بھی چلنا ہے بھائی جائے ماتا جی پبلک کی بھی ڈریسنگ پٹی چل رہی ہے بھائی اٹھتے کے ساتھ کیونکہ تاور توڑ چلنا ہی ہے گور اندھیرہ ایک دو لائٹ دیکھتے ہوئی کچھ گھروں کی بھائی چائے پیو بھتکڑ کاؤ ہلکا ہلکا اجالہ ہو رہا ہے گائیس مند مند پوان کا جھوکہ چل رہا ہے ماما آ چکے ہیں تو گائیس صوبے کی سانجھ بچ چکی ہے اور چلتے چلتے ہلت پھر سے خراب ہو چکے نہ ہو دھو کئی مطلب نہیں ہے اس لئے کام بورتہ نہ ہو تھوڑا گندہ ہو تھوڑا بوڈی سپری لاؤ تو کیا ہے گی جراغ دھو لوں اور اس کو نیچے ہو کے نا سکتے دھردو تو تکلیپ کم آئے گی سکتے دھردو کیونکہ سمسچہ تو بھائی پرکرتی کا نیام ہے سمسچیاں تو آئیں گی کیونکہ کبھی نہیں چلے اور ایک دم چلو گے تو سمسچیاں آئے گی بھائی تو سمسچے کے لیے تیار ہو ہم تیار ہیں آج کے دن کی پیروک کی پھرشٹ سروسنگ آ چکی تو تھوڑا بھی سرام کیا جا رہا ہے کسو لگا ہے بڑی ہے بھول بھول دیئے چلنا دو یوٹیوب چینل سسکرائب کرے بلکل بلکل بھوڑن کا شتاب آ چکا ہے بھوڑن کا یہ بھوڑن بھوڑن کریں گے تھوڑی بچیت بچیت کریں گے پھر بہت زیادہ بہت ہی زیادہ آرام سے نکلیں گے کیونکہ کوئی جلدی نہیں ہے آج ہم پاواغڑ جا رہے ہیں اور آدمی پاواغڑ سے واپس آ گئے اب ان کا گاؤں جہی رہا ہے کسو لگے لگن بڑی ہے پھر چاہی مرہ پھر بھول دیئے بلک آرام کر رہی ہے آبھی اپنا سے آلی راجپور جواہی نہیں وہ آلی راجپور سے آئی گئے ہو بھوڑن 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 ایک دو گھنٹیں آرام کرنے کے بعد نکلے تو اور بھی جیادہ دھوپ لگ رہی ہے آپ اتنی دھوپ ہے کہ سمجھ نہیں پڑ رہی بھائی اور روڈ کے سائٹ میں چلنا پڑ رہا ہے کیونکہ گاڑی یا اتنی سپیڈی سپیڈ سے آ رہی ہے جگہ پہ اڑا دے اس لیے بھائی سائٹ سائٹ سے چلتے ہیں اور سائٹ سائٹ میں بھائی پککڑ پکڑ یہ پیروں میں دکت دے رہے کیونکہ چھالوں میں آ رہے ہیں وہ شمشہ ہے جندگی میں اتنے دوپ میں بھائی نہاؤ نینہاؤ سب برابر ہے کترناک کام پڑی رو بھائی ایک دو جھاڑ آئی آنی تیتر اچھو لگا جائے ہیں مجھو جائے ہیں گاڑیاں دیکھو بھائی کیسے نکلتے ہیں سائٹ سائٹ میں یہ بھائی اس لیے بھائی کچھے میں چلو بیٹر رہتا ہے تھوڑے گمکڑ برکھڑ دکت دیتے ہیں پھر کوئی دکت نہیں روڑ پہ چلنے سے تو بیٹری ہے اور تھوڑے پیڑ ریڑ آ جاتے ہیں تو بہت شکون ساملتا ہے پھر دھوپ کیمرے میں بھی سائیں آنی رہی بھائی کیونکہ کیمرہ بھی خراب ہو گیا ہے دھوپ کے گاران سائٹ سائٹ ویڈیو بھی نہیں بن پا رہا جو بھی بن رہا ہے وہ آپ کو دکھا رہے ہیں دھوپ اتنی ہے بھائی کی پبلک جدر ادھر آرامی کر رہی ہے میں ان سمجھے تو گاڑیوں کی یہ باقی کچھ دکت نہیں ہے کیونکہ ٹی سپیر سے نکلتی ہے بھائی کی جرہ میں لپڑے پڑ جائے سائٹ میں ہی چلنا پڑتا ہے اور کنکر بار بار چپل میں آ رہے ہیں اور چھالوں کو بہت دکت دے رہے ہیں اور اپنی گوانی کو کنٹرول میں بہت زیادہ رکنا مشکل ہوتا ہے ایک تو گھام خطرناک پڑی رو نہیں یا ریت ایک تو دیماغ خراب کر رہی ہے رہی رہی نا پائے میں جو سنو لگاو ہے نانپور گاؤں آ گئے بھائی بہت دھوپ میں تین بجائی آرام کرو اب کھلی کھاؤ پیو یاد کرو دنیا آدھی کو دن بھر سی بار دیکھے رہا بھا گھام کب ہوئے گا اب گھام کب ہوئے گا پانچ بجی پر گھام کبے ٹھکانہ نہیں ہے بھئی جہی مہیں بٹی رہا جہی مہیں بٹی رہا پر گھام کو کوئی ٹھکانہ نہیں ہے اب کچھ گھترناک اب نہوا یاد تھوڑا انکمپٹیبل فیل ہو رہے آگا تو نہائیں گے یہ بارے بٹی سٹاپ پہ پہنچ گئے ہیں بھائی اب دیکھتے ہیں نہانے کی کیا بیوستہ ہے کیونکہ دھوک تو ابھی بھی کیڑی یہ نہائیں گے تو سکا جائیں گے بہت جلدی بھائی مکام پہ پہنچ کے پبلک تبیستے نہائیں ہیڈ پمپ پہ دو دنوں پہ بہت بھائی بیوستیت طریقے سے آج نہائیں کل تو گھلی پانی ڈالو نکلو اب جرہ بھائی جرہ بڑیے دیکھ رہے ہیں اب کھانا بانا کھاتے ہیں پھر دکھاتے ہیں موبائل چارج لگایا بھائی ڈیس ہوگی دی بیٹھ رہی ہے لگے ہوئے ہیں پھر دکھاتے 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 ہیں اور اس کے بعد حرام بہت زیادہ تھکتے ہیں بھائی آج کی بھوٹ میں زیادہ ہی تھکتے ہیں میں بھی بیسٹ کرتا ہوں آپ کو جانت کرنے گا جائے ماتا ہے